لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے بارشوں کا سلسلہ بھی چند روز تک جاری رہنے کی پیش کوئی کی جارہی ہے محکمہ موسمیات نے اس بارے کہا کیا ہے بتائیں گے رانا محمد علی علی بتائیے کہ ان علاقوں میں زیادہ بارشوں کی تلات ہیں لاہور میں جنوبی پنجاب کے جتنی بھی بیبریلٹ ہے یہاں پہ پچھلے اڑائی گھنٹے سے جو سپیل شروع ہوا تھا یہ ابھی تک جاریوں ساری ہے بارش ہوئی ہے کئی ہلکی کئی تیز موسم خوشکوار ہو گیا لاہور کا درجہ رہا تھا اس وقت تقریباً اٹھارہ سے انیس دگری ہے ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ اسی فیصد سے زائد ہے ہوا چار کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو اگلا سپیل شروع ہو گا وہ ساتھ سے لے کے نو بجے تک اس کے بعد گیارہ سے لے کے تقریباً بارہ سے ایک بجے تک سپیل رہے گا اس کے بعد جو کل دوپیر دوپ نکل گئے اس کے بعد کل شام سات بجے سے لے کے کل رات ایک بجے تک جونسے وہ لاہور سمیت گردنواہ جس میں تمام جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہ بارش کے لپیٹ میں رہیں گے کشمیر مالکنٹ کی پہاڑیوں پہ بھی کھا جا رہا کہ بارش ہو گی کہیں پہ ہلکی زالہ باری بھی ہو سکتی ہے لیکن لاہور کا موسم جنسا ہے وہ خوشکوار ہوئے ہیں سیری کا وقت ہے لاہور کے اندر لوگ جنسے سیری کھانے کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ لاہور میں جو سردی کی شدت تھی پہلا شرہ بہت اچھا گزر ہے دوسرا شرہ شروع ہو چکا ہے رمضان مبارک کا اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وقفے وقفے سے بارش ہوگی اس سے موسم بہت خوشکوار ہوگا روزے داروں کے لیے بھی اور بالخصوص ان سے ہے جو فیملیز کھانا پکا کے دیتی ہیں ان کے لیے بھی موسم لاہور میں دیر دون واقع خوشکوار ہی رہے گا موسم خوشکوار رہے گا بہت شکریہ رانا محمد علی اس بارے آپ تفصیل دے رہے تھے اور اب انتقابات بارے خبر ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتقابات میں تاخیر سے متعلق درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کرے گا کہ اس کے تمام فریقین کو نوٹسز جاری سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خزانہ طلب کیے گئے ٹارنی جنرل نگران پنجاب حکومت اور گورنر خیبر پختون خواہ کے وقلہ دلائل دیں گے جبکہ پاکستان مسلم لگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا ہم اچلاس آج دو پہر طلب کیا گیا ہے وزرعظم شہباز شریف کی زیرستارت اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں حکمت ایملی پر مشاورت ہوگی وزرعظم شہباز شریف قومی اسیملی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے امران خان نے حکومت کو الیکشن کی تاریخ خیلی مذاکرات کی دعوت دے دی ہے چیئرمن پی جائے نے وقلہ کے وفد کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اس وقت انتخابات ملک کا سب سے بڑا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نامانے کا مطلب ملک میں قانون اور آئین ختم ہو چکا لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی امران خان سے زمان پارک میں سینئر وقلہ کے وفد کی ملاقات موجودہ آئینی اور سیاسی صورتحال اور آئیندہ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف الیکشن کے نکتے پر ہوں گے اس وقت انتخابات ہی سب سے بڑا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ناماننے کا مطلب ملک میں قانون اور آئین ختم ہو چکا سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ آئین کی تشریح کے مطابق کرے چوہدری حفیظ الرحمن، عارف آوان، تاہر امین چوہدری سمیت دیگر سینئر وقلہ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر عراقین پنجاب بار کونسل، عویس قاضی، اقبال محل، میاں فیض اللہ، سابق صدر لاہور بار، سید محمد شاہ، نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن، ارشد باجوا نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے اگزیکٹیو رکن، عارف محمود چوہدری، لاہور بار کے نائب صدر، میاں اسمت اللہ اور محمد حیات سندو بھی پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے وکلہ رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی مکمل تائید کا اعلان کیا وکلہ رہنماؤں نے حکمران اتحاد سے نوے روز کے اندر انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا وکلہ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کے استحقام و فروغ اور دستور کی بالا دستی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ چلیں گے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کے پیچھ آئے پر لفظی وار کہا ساتھی منتظر ہیں کہ کب عمران خان نہ اہل ہو اور وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں رانہ سناولہ نے کہا زمان پار کا رنگباز سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی رائے کی توہین کر رہا ہے خاتون جج کو دھمکیاں دینے والے تین ججز کے حامیوں ترجمان بن گئے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کرنے والوں کو عدلیہ اور ججز کی بات کرتے شرمانی چاہیے عمران شیطانی ٹولہ ہمیشہ آئین انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اجلاس کا علامیہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہے نون لیگ نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا رانہ سناؤلا نے ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جو آئین بھٹو نے دیا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا بھٹو کا نواز سب بھٹو کے آئین پر حملہ آور ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مسلم لیگ ہیڈکورٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے رانہ سناؤلا صاحب نے کل ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے بھٹو کے نوازے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا ایک طرف کہتے ہیں کہ اسیملیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کے نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسیملی میں جانے کے لیے امادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو سپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویزہ شیف صاحب جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے آزاد دیا کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ چار سال عوام کا آٹا چینی روٹی لوٹنے والے وزیراعظم کی مفت آٹا سکیم کو متنازعہ بنا رہے ہیں چار سال پہلے کیڑے والی گندم عمران خان نے منگوائی ہوگی ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو مفت آٹا ملے مفت بجلی ملے میٹرو اور اورنج ٹرین ملے تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے عوام کا آٹا چینی کھا جانے والے عمران خان کو غم کھا گیا کہ شہباز شریف غریبوں کو مفت آٹا کیوں دے رہے ہیں اب وزیراعظم عمران خان نہیں جو عوام کا آٹا روٹی اور روزگار کھا گیا سیاسی یتیم اپنی سازش ناکام ہونے کے بعد عوام کے مفت آٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں پرویز اللہی نے کہا ہے کہ پی ڈیم کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے کہ ایم کیو ایم سمیت سب پرانے تحادیوں سے رابطیں بحال ہو چکے ہیں مرکزی صادر تحریک انصاف پرویز اللہی نے کہا نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی جلاس قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مزاک ہے پی ڈیم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے الیکشن رکبانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم سمیت پرانے تحادیوں سے رابطیں بحال ہو چکے ہیں ایم کیو ایم کو پی ڈیم سے تحاد کا سیاسی نقصان ہوا ہے بلوچستان حکومت اور جی ڈی اے میں بھی حکومت کی آئین اور ملک دشمن پالیسیوں پر سخت تحفظات پائے جاتے ہیں عمران خان جل تمام جماعتوں کا اجلاس پلا کر اگلے لائے حمل کا بتائیں گے جبکہ رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ فل کورٹ کو کرنا چاہیے جس کو ساری قوم تسلیم کرے مزید کہا سیاسی جماعتوں کی سوچ ہے جنرل الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے مزید کہا عمران خان شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا ہے سادر عارفلوی عمران خان کا علائے کار بنے ہوئے ہیں سادر بل پر دستخط نہیں کریں گے تو بیس روز بعد قانون بن جائے گا تحریک انصاف نے نون لیگ کی پارٹی ریجسٹریشن منصو خرانے کے لیے ریفرنس پھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے جو خلاف آئین ہے پی ٹائر آنما فواد چوہدری نے ٹویٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ان کے خلاف اچارڈ شیٹ ہے ان کا یہ اعلان آئین کے آرٹیکل چھے کی زد میں آتا ہے نون لیگ کی پارٹی ریجسٹریشن منصو خرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے لندن میں بیٹھا مفرور شخص الیکشن ایکٹ کی خلاف برزی کرتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے پاکستانی عوام یہ سب برداشت نہیں کریں گے تحریک انصاف کی راہنما ڈاکٹر یاسپین راشد کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کو آئینی بہران سے دوچار کر دیا نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کروں گا ان لوگوں سے کیسے امید کر سکتے ہیں یہ آئین کے مطابق چلیں گے ان کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے وہ نہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی نواز شریف جو ایک مفرور ایک مجرم ایک ملزم پچھلے تین سال سے انگلینڈ میں بیٹھا وا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے آپ کی میشت تباہ ہوئی ہوئی ہے اس وقت حالات خراب سے خرابتر ہو چکے ہیں وہ الیکشن اس لیے نہیں کروارے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکاوٹرے ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے رمضان المبارک میں عوام کو رلیف دینے والے سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے مہنگائی کے ستائے عوام کو دو وقت کی روٹی پوری کرنا خواب لگنے لگا اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہے مریہ ملاہی رمضان المبارک کا چاند بنا خود ساختہ مہنگائی کا زینہ پھل سبزیوں کو بھی پڑھ لگ گئے قیمتوں میں تین سے چار گناہ اضافہ سستے بازاروں میں بھی شہری یاس و حسرت کی تصویر بن گئے اسلام آباد کے سستے رمضان بازار میں اسی روپے درجن والا کھیلا تین سو روپے مالٹا ڈیڑھ دو سو سے ٹرپل سنچری کر گیا سیپ کی بھی قیمت سن کر ہوئے شہریوں کے گال لال پریشانی آگئی ہے کہ واقعی یہ تو بہت زیادہ مہنگائی ہے خاص طور پر پھلوں میں ریڈ ڈبل سے نہیں ٹرپل میں جا رہے ہیں بندہ بیس ہزار بھی جیب میں لے آئے نا بازار میں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہتم ہو جائیں گے ایک ہی منٹ میں کیونکہ اتنا سامان مہنگا ہو گیا سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پیاز ایک سو چالیس روپے ادرک چھے سو پچاس روپے لسن چار سو جبکہ شملہ مرچ پانچ سو چالیس روپے کلو تک پہنچ گئے عوام کا کہنا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے سستے بازار ایک میت تھے تہم اب ان سستے بازاروں سے بھی انہیں کوئی ریلیف میں اثر نہیں آن دنوں میں ہر چیز خورو نوش عوام کو سستی دینے والے بازار رمضان المبارک میں مہنگے ہو گئے ہیں بڑتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں مقام بالا کو چاہیے کہ ان سستے بازاروں کو جس مقصد کے لئے بنایا تھا اس پر عمل بھی کروائیں کامرمن مدسر رہیم کے ساتھ مریم الاہی دنیا نیوز اسلام بار دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ہیں پاکستانی مسنوات کی اسرائیل مارکٹس میں فروخت کی خبروں پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دے دی ترجمان کے مطابق پاکستان کی اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ہیں پاکستانی مسنوات کی اسرائیلی مارکٹس میں فروخت کی خبروں پر مزید تفسرے کھلے وزارت تجارت سے رابطہ کیا جائے شہر قائد سے خبر ہے کہ نوردن بائی پاس کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان بھاک ہو گیا ریسکیو ذراعی نے کہا کہ شناخت بھائی خان کے نام سے ہوئی ہے لاش کو ابتدائی کا روائی کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسنا خبر کے حوالے سے ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا وفرزون کے مکینوں نے نورت نازمباد پمپنگ سٹیشن کے باہر وارٹر بورڈ کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے وارٹر بورڈ کے خلاف نارے بازی کی احتجاج کے بعد ٹرافک موتل ہو گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفرزون کے کئی سیکٹرز میں تین ہفتے سے پانی کی سپلائے بند ہے لاکھوں مکین بوند بوند کو ترس رہے ہیں مظاہرین نے آئندہ ہفتے ایم ڈی وارٹر بورڈ آفیس پر مظاہرے کی دھمکی دے دی سعودی عرب اور دیگر اوپیک پلس ممالک نے مئے سے سال کے آخر تک تیل کی پیداوار میں یومیا ایک آشاریہ ایک چھے ملین بیرل کی کمی کا اعلان کیا ہے سعودی وزارت طوانائی کے احدیدار نے کہا کہ سعودی عرب یومیا پانچ لاکھ بیرل تیل رزاکارانہ طور پر کم نکالے گا اس پر عمل درامت مئے سے ہوگا سعودی عرب نے یہ فیصلہ اوپیک پلس کے کئی رکن ممالک کے ساتھ تعاون سے کیا ہے سعودی احدیدار نے مزید کہا کہ رزاکارانہ کمی کا اقدام تیل کی مارکٹ کے استحکام کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا جا رہا ہے عرب ممالک کے ساتھ روس بھی تیل کی پیداوار میں رزاکارانہ کمی کرے گا اوپیک پلس کے وزراء کی کنٹرولنگ کمیٹی کا ورشل اجلاس آج ہوگا آسٹریلیا کے دارل حکومت سیڈنی میں ایک سو چونسٹھ برس بعد ایک بار پھر روان برس کا سب سے مضبوط بارشوں اور طوفان کا سسٹم داخل ہو گیا حکومت میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور حفاظتی اقتامات کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں تیز بارشوں نے جلتھلے کر دیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا متعدد افراد کو سلابی پانی سے امدادی کارکنوں نے بحفاظت نکال لیا ہے محکم موسمیات کے مطابق بارشوں اور طوفان کا سسٹم آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں مزید تیز بارشوں اور سلابی صورتحال پیدا کرے گا